زندگی کیسے معصوم بچوں کو صفاق مجرم بنا دیتی ہے؟ کیسے ماں باپ کے ذاتی اختلافات بچوں میں چھپے حیوان کو آزاد کر دیتے ہیں؟ اور معاشرہ انہیں گینگسٹر کا نام دے دیتا ہے۔ ایسی ہی کہانی ہے 1968 میں پیدا ہونے والے تاہر نفیس نامی گینگسٹر کی جو کہ پانچ بہن بھائیوں میں سے چوتھے نمبر پر تھا۔ تاہر کا بچپن لاہور کے علاقے بھاٹی میں گزرا ان کے ماں باپ کے درمیان جھگڑے روز کا معمول تھا اور یہی جھگڑے ان کے درمیان طلاق کی وجہ بنے یوں ماں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا طلاق کے وقت کیونکہ بچے ابھی چھوٹے تھے اور باپ کو کام پر جانا پڑتا تھا لہٰذا ماں کی غیر موجودگی میں تاہر سمیت باقی بچوں کی ذمہ داری ان کی بڑی بہن جو کہ صرف چودہ سال کی تھی نے سنبھال لی چند سالوں کے بعد بڑی بہن کی شادی ہو گئی لیکن اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا ساتھ چھوڑنے کی بجائے انہیں اپنے ساتھ لے گئی ظاہر ہے کہ خامند اور سسرالی اس کے بہن بھائیوں کو کیسے برداشت کر سکتے تھے لہٰذا دونوں میں اب بیوی کے درمیان اختلافات جنم لینے لگے اور آخر کار بچوں کو دوبارہ سے ان کے باپ کے سپرد کر دیا گیا لیکن اب یہاں بھی حالات بدل چکے تھے کیونکہ تاہر کے والد نے دوسری شادی کر لی ہوئی تھی اور سوتیلی ماں کو بچے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے لہٰذا بچوں کی زندگی اجیرن ہوتی چلی گئی ادھر تاہر کی ماں نے بھی دوسری شادی کر لی تھی جب انہیں حالات کا پتا چلا تو اس نے اپنے سابق خامند سے کہا کہ آپ بچے مجھے دے دے میں انہیں پالوں گی آپ صرف خرچہ دیتے جائیں لہٰذا تاہر کے والد جس کا نام محمد اشرف تھا کابلال گنج کے علاقے ملک پارٹ میں ایک گھر تھا وہ انہوں نے بچوں کے نام کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بچوں کی پرورش کے لیے مہانہ خرچہ بھی دینا شروع کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کی زندگی میں کوئی صدار نہیں آیا کیونکہ اب جس گھر میں وہ پہنچے تھے وہاں ان کو سگی ماں کی شفقت تو مل گئی لیکن وہیں انہیں ستیلے باپ کے غیز و غزب کا بھی سامنا کرنا پڑا احساسے کمتری اور محرومیوں کے سائے میں پرورش پانے والا تاہیر میٹرک کے بعد کالی پہنچ چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنی نوجوانی کے اس دور سے گزر رہا تھا جس میں صحیح اور غلط میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے لہٰذا ستیلے باپ کے روئیے اور نائنصافیوں سے تانگ آ کر اس نے گھر چھوڑ دیا اور بلال گنج والے گھر میں رہنے لگا تاہیر کا حقیقی نام تاہیر نفیس تھا ایک انتہائی خوش شکل اور ہینسم نوجوان جو گفتگو میں کمال مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین بائیکر بھی تھا اپنی انہی تمام خوبیوں کی وجہ سے تاہیر کچھ ہی دنوں میں کالیج کی ہر دل عزیز شخصیت بن گیا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کالیج کے دوست اسے پرنس کہہ کر بلانے لگے اور یوں اس کا نام تاہیر نفیس سے تاہیر پرنس پڑ گیا تاہیر پرنس کا شمار کالیج کے ذہین مگر انتہائی دلیر اور شرارتی لڑکوں میں ہوتا تھا اسی کے ساتھ ساتھ اسے موٹر سائیکلنگ کا بھی بہت زیادہ شوق تھا لہٰذا بگڑے ہوئے نوجوانوں کی طرح وہ چالیس پچاس لڑکوں کے گروپ کے ساتھ اکثر اور بیشتر لاہور کی سڑکوں پر ویلنگ کیا کرتا تھا ان دنوں نوجوانوں میں کواسا کی ٹریل بائیک کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہوا کرتا تھا جو سپیشلی طور پر سٹنٹ اور وان ویلنگ کے لیے بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں آپ اس کو تاہیر پرنس کی ہماکت یا جررت کچھ بھی نام دے سکتے ہیں قصہ کچھ یوں تھا کہ ایک بار اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات پر پانچ ہزار روپے کی شرط لگ گئی کہ وہ ایمیو کالیج کی چھے فٹ اونچی اور صرف نو انچ چوڑی دیوار کے اوپر بائیک چلائے گا اور پھر تاہیر پرنس نے ایمیو کالیج کی پوری دیوار پر بڑی دلیری کے ساتھ موٹر سائیکل چلائی اور پانچ ہزار روپے کی شرط بہ آسانی جیت گیا کیونکہ یہ ایک بہت اچھا موٹر سائیکلس تھا تو اس نے اپنے اسی ٹیلنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹی موٹی ڈکیتیوں سے اپنی مجرمانہ زندگی کا آغاز کر دیا تاہیر پرنس کی ذات پر یہ دھبہ ہے کہ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے لاہور میں را چلتی ہوئی خواتین سے پرس چھیننے جیسی شرمناک واردات کی شروعات کی ایمیو کالیج سے ایفے کرنے کے بعد تاہیر پرنس نے گورنمنٹ کالیج لاہور میں ایڈمیشن لے لیا یہاں اس کی دوستی عبداللہ میر نامی ایک نوجوان سے ہوئی جو آج کل یوکے میں مقیم ہے اور کامیاب زندگی بسرکار رہا ہے عبداللہ میر گورنمنٹ کالیج کا کافی اثر رسوخ رکھنے والا سٹوڈنٹ تھا جس نے بلیک ایگل نامی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جس میں ایسان اللہ بوبی اور تاہیر پرنس جیسے بڑے نامور طلبہ شامل تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس تنظیم میں جوگ در جوگ طلبہ شامل ہوتے چلے گئے اور بلیک ایگل تنظیم ایک بہت بڑے گروپ کی شکل اختیار کر گئی اور اس قدر مقبول ہوئی کہ ایک وقت میں اس تنظیم کو لاہور میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جانے لگا گو کے بلیک ایگل تنظیم کے حقیقی بانے عبداللہ میر تھے لیکن سب سے زیادہ شہرت تاہیر پرنس کے حصے میں آئی لہٰذا ہر طرف اسی کے نام کا توتی بولنے لگا اور یوں سیاسی حلقوں میں بلیک ایگل اور تاہیر پرنس کے نام کی گونچ سنائی دینے لگی یوں اس دور کے پیپلز پارٹی کے سیاسی رہنماؤں سلیمان تاثیر نوابزادہ نصرولہ اور جہانگیر بدر جیسے بڑے لیڈران کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات قائم ہو گئے جس کے بعد تاہیر پرنس نے پیپلز پارٹی ہی کی سٹوڈن تنظیم پی ایس ایپ میں شمولیت اختیار کر لی اور سیاستدانوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر ان کے جائز اور ناجائز کام کرنے لگا کالیج سے فارغ ہونے کے بعد تاہیر پرنس نے لیو میریج کی اور اس کے فوراں بعد نائنٹین نائٹی ایٹ میں اس نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامل علی آگا کے خلاف کانسلر کا الیکشن لڑا کامل علی آگا پہلے بھی اس علاقے کے کانسلر رہ چکے تھے لیکن اس بار انہیں تاہیر پرنس کے ہاتھوں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ وہی کامل علی آگا ہے جو ماضی میں کاف لیگ کے سینیٹر بھی رہے ہیں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ تاہیر پرنس نے بلدیاتی الیکشن جیتنے کے بعد علاقے میں اس قدر بھرپور کام کیا جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی تھی پولیٹیشنز کا منظور نظر ہونے کی وجہ سے تاہیر پرنس کی مقبولیت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ خود پولیس والوں کو بھی جب کسی سیاسی لیڈر سے کوئی کام نکلوانا ہوتا یا پھر کسی گینگسٹر کو غیر قانونی طور پر کھڑے لین لگوانا ہوتا تو وہ تاہیر پرنس سے ہی کہتے تھے انہی دنوں بلال گن کے ایک رہائشی حاجی بانکا جو کہ تاہیر پرنس کا قریبی تعلق والا تھا قتل ہو جاتا ہے اس قتل کے مقدمے میں تاہیر پرنس مقتول پارٹی کی طرف سے اپنی گواہی درج کروا دیتا ہے جس کے نتیجے میں قاتل پارٹی جو کہ داتا دربار کے مجاور بھی تھے وہ تاہیر پرنس کے دشمن بن جاتے ہیں 1989 کے آخر میں تاہیر پرنس لنڈن چلا جاتا ہے اور حاجی بانکا کے قاتلوں کو عدالتی کاروائی کے دوران بری کر دیا جاتا ہے لہذا حاجی بانکا کا بیٹا بابر تاہیر پرنس سے لنڈن میں رابطہ کرتا ہے اور اسے اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا کہتا ہے جس کے کچھ دنوں بعد بابر لاہور میں مجاور پارٹی کے خاندان کے ایک فرد کو قتل کر دیتا ہے اس قتل کی ایف آئی آر حاجی بانکا کے بیٹے بابر تاہیر پرنس اور ان کے خالد نامی بہنوئی کے خلاف درج کروائی جاتی ہے تاہیر پرنس لنڈن سے واپس آتا ہے تو ہائی کورٹ کے جانب سے اسے سزائے موت سنا دی جاتی ہے جبکہ حاجی بانکا کے بیٹے بابر کو عمر قید کے ساتھ ساتھ فانسی کی بھی سزا سنائی جاتی ہے جس دن تاہیر پرنس کو فانسی کی سزا سنائی جاتی ہے اسی دن یہ لنڈن کی فلائٹ پکڑتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے جس کے بعد بطور اشتہاری اس کے پوسٹر لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس کے سر کی قیمت پچاس ہزار سے شروع ہوتی ہوتی پچاس لاکھ تک پہنچ جاتی ہے اور پھر آئے دن مختلف تھانوں میں تاہیر پرنس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف ڈکیتی سمیت کئی طرح کی ایف آئی آر کٹنے لگیں یہ انیس سو نوے کی بات ہے جب تاہیر پرنس لنڈن میں ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا تب ہی وہاں لنڈن میں مقیم مجاور پارٹی کے ایک فرد نے انگلنڈ کے کچھ کالے اور گورے افراد کے ساتھ مل کر اس پر حملہ کر دیا جواب میں تاہیر پرنس نے کساب ہی کی دکان سے چھوڑی اٹھا کر مجاور پارٹی کے بندے کو قتل کر دیا تاہیر پرنس نے لنڈن پولیس کو گرفتاری دے دی جس کے بعد عدالت کی جانب سے اسے بارہ سال کی سزا سنائی گئی دن رات اور کچھ ایسٹر وغیرہ کی چھوٹیاں ملا کر تاہیر پرنس نے تقریباً چھ سال لنڈن جیل میں گزارے سزا ختم ہونے پر بریٹش گورنمنٹ نے اسے پوچھا کہ اگر تو آپ لنڈن میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنا وکیل ہائر کریں اور اسائلم اپلائی کر دیں ورنہ دوسری صورت میں ہم آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے تاہیر پرنس نے دوسری آپشن کو چنا اور ڈپورٹ ہو کر پاکستان آ گیا کیونکہ تاہیر پرنس پر زندہ یا مردہ پکڑے جانے پر انعام تھا لہٰذا اسلام آباد ائرپورٹ پہنچنے کے فوراں بعد اس نے گورنر پنجاب میاں ازر کو فون کر کے اپنے پاکستان آنے کی تلا دی میاں ازر کی ہدایت پر ایس پی اور ڈی ایس پی سمیت لوئر مال تھانا کی پولیس اسے گرفتار کر کے لاہور لے آئی اس سے اگلے ہی دن ایسے چو کرامت بھٹی نے تاہیر پرنس کو عدالت میں پیش کیا جہاں اس نے جج صاحب کے سامنے اپنا پاسپورٹ رکھا اور بتایا کہ جس دن مجاور پارٹی کے بندے کا قتل ہوا ان دنوں میں تو پاکستان میں تھا ہی نہیں لہٰذا اس کیس میں میں بالکل بے گناہ ہوں جس میں مجھے سزائے موت سنائی گئی ہے تاہیر پرنس کے دشمندار ہونے کی وجہ سے عدالت نے اسے سیم ڈے ہی حوالات بھیجنے کی بجائے کوٹ لک پک جیل بھیج دیا کہا جاتا ہے کہ تاہیر پرنس کا نام اس حد تک مقبول ہو گیا تھا کہ جب وہ جیل پہنچا تو وہاں قیدی اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جوک در جوک امد آئے نہ صرف یہ بلکہ ایک ماہ بعد جب اسے جسٹس منیر شیخ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اسے بیڑیاں لگی دیکھ کر جج اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں تاہیر پرنس ہو بڑا نام سن رکھا ہے تمہارا جس کے بعد بکلا کے درمیان بحث شروع ہوئی سارا کے سننے کے بعد جسٹس منیر شیخ نے تاہیر پرنس کو زمانت پر رہا کر دیا تاہیر پرنس کے وکیل نے جگ صاحب سے کہا کہ برائے مہربانی اپنے سامنے ہی اس کی ہتکڑیاں بھی کھلوا دیں کیونکہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں پولیس اسے جالی مقابلے میں مار نہ ڈالے تو جگ صاحب نے جیلر کو تاہیر پرنس کی ہتکڑیاں کھولنے کا حکم دیا جواب میں جیلر بولا کہ سر میرے پاس چابی نہیں ہے جس پر جگ صاحب نے اسی وقت ہتوڑا اور چھینی منگوائی اور اپنے سامنے ہتکڑیاں تلوا کر تاہیر پرنس کو آزاد کر دیا شاید یہ گورنر پنجاب میاں اذر کا کمال تھا کہ ایک مفرور جس کے سر کی قیمت پورے پچاس لاکھ تھی وہ پہلی ہی تاریخ میں عدالت سے زمانت پر بری ہو جاتا ہے تاہیر پریس جب عدالت سے باہر نکلتا ہے تو سو ڈیڑھ سو کے قریب صحافی اسے گھیر لیتے ہیں صحافیوں سے جان چھڑوانے کے بعد وہ بلالگن جانے کی بجائے گارڈن ٹاؤن کے ایک گھر میں تین ماہ تک مقیم رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ تین ماہ بعد جب وہ بلالگن پہنچتا ہے تو منظر کچھ یوں تھا کہ ایک جانب ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے جو اس کے گلے میں نہ صرف پھولوں کے ہار ڈال رہے تھے بلکہ اس کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے جبکہ دوسری جانب اس کے دشمن اسے ختم کرنے کے لیے موقع کی تاک میں بیٹھے تھے اور پھر سن 1996 کے ایک روز عید ملادن نبی کے مبارک موقع پر جب تاہیر پریس اپنے گروپ کے ہمراہ لنگر تقسیم کر رہا تھا تب اس کے مخالف گروپ جس میں ناجی بٹھ سنا داؤد اور کالی وغیرہ شامل تھے شراب کے نشے میں دھت وہاں پہنچتے ہیں اور کلاشن کوفوں سے تاہیر پریس اور اس کے آدمیوں پر اندھا دن فائر کھول دیتے ہیں اس حملے میں چھے معصوم بچوں سے میں ٹوٹل اٹھرہ لوگ جانبہک ہوئے جبکہ پینتیس کے قریب افراد بری طرح سے زخمی ہوئے منظر یہ تھا کہ ہر طرف خون ہی خون اور لاشے ہی لاشے بکھری پڑی تھی کسی کے ٹانگ پہ گولی لگی کسی کے مو پہ کسی کے بازو پہ اور کسی کے سینے پہ گولیاں لگی یوں سمجھئے کہ ایک قیامت کا منظر تھا اللہ کی کرنی کے اس حملے میں تاہیر پرنس زندہ بچ گیا اسے صرف ایک گولی لگی تھی جو اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے اوپر کی طرف گزر گئی تھی کہا جاتا ہے کہ عید ملادن نبی کے مبارک دن پر ہونے والی اس قیامت خیز واقع کے بعد حکومتی مشینری حرکت میں آئی اور وہ تمام افراد جو بدماشی اور شراب کے نشے میں دھوت کئی معصوم لوگوں کے قتل کا باعث بنے اگلی عید ملادن نبی سے پہلے پہلے ان سب کا دنیا سے نام و نشان تک مٹا دیا گیا تاہیر پریس جو کہ اس خونی حملے سے بچ نکلا تھا اب لاہور میں اس نے اپنی جڑے مضبوط کرنا شروع کر دی لیکن اس لاہور شہر کی تاریخ بھی بڑی ہی گہری ہے یہاں ایسے ایسے سپوت جو چاند اور سورج کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پھرتے تھے وہ اپنی طاقت کے نشے میں منو مٹی تلے کب چلے گئے یہ ان کو بھی پتا نہیں چلا اور تاہیر پریس کے ساتھ بھی یہی ہوا جن دنوں وہ لندن میں تھا تو اس کی غیر موجودگی میں لاہور کے حالات کافی حد تک تبدیل ہو چکے تھے اس کے تمام دوست یا تو اپنی لائن بدل چکے تھے یا پھر عاطف چودری کی طرح پولیس مقابلوں کی بھیٹ چڑھ چکے تھے لیکن تاہیر پرنس طاقت کے نشے میں وقت کی نزاکت کو سمجھنے سے کاثر تھا اور ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے کوئی روکنے والا نہیں اور پھر کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کیا ہوا کہ پنجاب حکومت نے تاہیر پرنس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا یہ سن 1999 کا واقعہ ہے جب بادامی باغ تھانا کے ایس ایچو عبرار شاہ نے کالی نامی ایک مدماش کو پکڑ رکھا تھا لیکن قانونی طور پر اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی یعنی پولیس نے کالی کو حب سے بے جا میں رکھا ہوا تھا لہٰذا کالی کی گرفتاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افسرانے بالا کی طرف سے انکاؤنٹر سپیشلسٹ عابد باکسر کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ تاہر پریس جو کہ بڑی تیزی سے پروان چاڑ رہا ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ قبضہ گروپ اور لینڈ مافیا جیسے جرائم کو بڑے منظم طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ لاہور شہر کے لیے کوئی ایسی پرابلم کھڑی کر دے جو پولیس کے لیے ایک سوالیا نشان بن جائے سو اس مسئلے کو جتنا جلدی ممکن ہو ختم کرو عابد باکسر نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ایسے جو عبرار شاہ کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ تاہر پرنس کے پاس جائے اور اسے کہے کہ سی سی پیو لاہور اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں عابد باکسر کی ہدایت پر عبرار شاہ تاہر پرنس کو فون کر کے اسے ملنے کا کہتا ہے جب عبرار شاہ تاہر پرنس سے ملاقات کرنے پی سی ہوتل پہنچتا ہے تو وہ اس وقت پول میں سویمنگ کر رہا ہوتا ہے عبرار شاہ اسے بتاتا ہے کہ سی سی پیو لاہور اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں لہذا میرے ساتھ چلو تاہیر پرینسز کے ساتھ چل پڑتا ہے ابھی وہ ہوتل کی پارکنگ تک ہی پہنچتا ہے کہ اسے خطرے کا احساس ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا عبرار شاہ اس کی کیفیت کو بھام جاتا ہے اور اپنے ملازموں کی مدد سے اسے اٹھا کر گاڑی میں پھینکتا ہے اور پی سی ہوتل کی حدود سے ایک کلومیٹر دور لے جاتا ہے عبرار شاہ عابد باکسر کو فون کر کے موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتا ہے تو جواب میں عابد باکسری سے بولتا ہے کہ تاہیر پرینسز کو لے کر بند روڈ کی طرف پہنچو میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تاہیر پرینسز کے انکاؤنٹر کو حقیقی ثابت کرنے کے لیے ایک بلیک کلر کی ہونڈا گاڑی جسے کے ایک پولیس اہل کا ڈرائیو کر رہا تھا اٹھا کر تاہیر پرینسز کی گاڑی کے ساتھ ساتھ لائے جاتا ہے ساتھ ہی پولیس کی جانب سے بار بار وائرلس پیغامات چلائے جا رہے ہوتے ہیں کہ کالی نامی ڈکیٹ پولیس کو چکمہ دے کر ایک گاڑی میں فرار ہو چکا ہے اور عابد باکسر سمیت بادامی باغ پولیس اس کا تاقب کر رہی ہے پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے یہ وائرلس پیغامات ڈی ایس پی آفیس میں لاگ بک میں منوان ریکارڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ ریکارڈ پولیس کی کسی بھی جائز یا ناجائز کاروائی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ثبوت کا کام کرتے ہیں کچھ دیر تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد پولیس کی جانب سے ایک اور پیغام جاری کیا جاتا ہے کہ ملزمان نے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی ہے لہٰذا پولیس نے بھی اپنے بچاؤ کی غرض سے جوابی فائر کھول دیا ہے اور پھر کچھ دیر بعد ایک اور پیغام جاری کیا جاتا ہے کہ پولیس کی جوابی کاروائی کے نتیجے میں ملزمان کو گولیاں لگنے سے ان کی موت واقعہ ہو چکی ہے اور شناک کرنے سے یہ پتا چلا ہے کہ کالی ڈکیت کے ساتھ مارا جانے والا ملزم کوئی اور نہیں بلکہ تاہر پرنس تھا تاہر پرنس پر ماضی میں ہونے والی ڈکیتی اور قتل کے پرچوں کی وجہ سے پولیس کے لیے یہ ثابت کرنا ذرا بھی مشکل نہیں تھا کہ یہ پولیس مقابلہ جالی نہیں بلکہ بلکہ اصلی تھا پولیس مقابلے کا صحیح یا غلط ہونا یہ الگ بحث ہے لیکن یہاں انسپیکٹر آبد باکسر کی ایک بات بلکل سچ ہے کہ جب مجرمان انصاف کی عدالت سے شواہت کی کمی یا اپنے اثر رسوق کی وجہ سے بہ آسانی بری ہو جائیں اور کھلے آم معاشرے میں ظلم و زیادتی کا بازار گرم رکھیں تو پھر ایسی صورت میں کچھ کام غیر قانونی طریقے سے کرنا جائز ہو جاتے ہیں آبد باکسر کی اس جسٹیفیکیشن سے متعلق آپ دوستوں کا کیا ماننا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور سب سے اہم سبق جو ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی گھریلو ناچاکی اور دیگر معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا کوئی بھی غلط قدم بچوں کی زندگی پر بری طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو برائی کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عبرتناک اور سبق آموز داستان سب لوگوں تک پہنچے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور انفوزیہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں پھر ملیں گے ایسی ہی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ